ہیلو ویورز ویلکم بیک ٹو میر چینل آج آپ کے لئے بہت ہی زبادر سفیس ماسک لے کر آئی ہوں اور چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم لیں گے کیرا اور فریش لیں گے ہم ایلو ویرا اگر آپ کے پاس فریش نہیں ہے تو آپ دوسری بھی استعمال کر ستے ہیں لیکن آپ نے کوشش کرنے ہیں کہ فریش ہی ہو کیونکہ فریش کے جو ریزلٹس ہیں وہ وارکٹ والی چیلسک کے ہزار گناہ بہتر ہوں گے لابر ہمارے پاس آ چکی ہے دوسرا ہم کر لیں گے کیرے کو گریڈ اور اس کا بھی ہم نے لینا ہے جوس اب ان دونوں چیزوں کو ہم کر لیں گے گرینڈ تو جب ہم اس کو گرینڈ کریں گے تو یہ بہت ہی اچھا سا پیسٹ ہمارا بن جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پیسٹ کا آپ نے نکال لینا ہے جوس تو ان دونوں چیزوں کو جب ایلو ویرا جیل اور کیرے کا جو جوس ہے وہ یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہماری سکن کے لئے یہ دونوں چیزیں ہی آپ کی سکن کو بہت فریشنیس دیں گی تو ہم اس کو سٹین کر لیں گے آپ سٹینر سے آپ کی اس کو سٹین کر لیں گے دیکھیں کافی میں نے نکال لی ہے لیکن میں اس کو دو پر پسکنے یوز کروں گی اس لئے فیس کے لئے میں نے لے لیا ہے تقریباً دو سپون یہ اور اس میں میں ڈا رہی ہوں فلور آپ کو ایزا بھی لے لے سکتے ہیں چاول کاٹا لے لیجئے گا گندم کاٹا لے لیجئے گا جون کاٹا لے لیجئے جو بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہو اس کو مکس کیا اس کے بعد آپ نے اس میں چند ڈروپس ڈالنے ہیں لیمن کے لیمن بھی آپ کے پاس فریش ہونا چاہئے اس میں بلیچنگ انجنٹ ہوتا ہے جو آپ کی سکن کو بہت سیدہ خورا کرتا ہے اور جو دار دبے ہوتے ہیں اس کو دور کرتا ہے تیسری جو چیز ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے گلیسرین تو اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو اس کو بھی ریموف کرے گا لیکن آپ نے اس پر ایک کل لگانا ہے رات کی ٹائم دن کی ٹائم آپ نے اس کو نہیں لگانا رات کی ٹائم لگانا ہے یعنی جب سورج کی روشنی نہ ہو تب آپ نے اس کو اپنے فیس پر اپلائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سی مکسٹر بن چکا ہے جن کی کریمز لگا لگا کر فیس جو ہوتا ہے ریڈنیس ہوتی ہے ان کے لیے پیک بہت ہی زبدر سے اب ہفتے میں تین دفعہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو ایسے اپنے فیس کے اوپر لگائیں اور جب لگا لیں اس کو دس سے پندر منٹ کے لیے آپ نے فیس کے اوپر لگی رہنا ہے جب تک یہ خیصہ سخت نہ ہو جائے ہار نہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پانی لے لیجئے گا یا ایک گلاب نہیں لیجئے گا اس کے ساتھ آپ نے اس کی سکربنگ کرنی ہے بلکل لائٹ ہاتھوں سے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ریڈ ہے سنسٹی پھر آپ اس کو ویسے ہی دو لیں گے مساج نہیں کریں تو یہ دیکھیں میرے ہاتھوں پر میں نے اس کو مساج کر لیا ہے اب میں اس کو واش کر کے آپ کو دکھاؤں گی اور دکھی گا اس کو ہاتھ پر ایک ایسا ریزلٹ آیا ہے اگر آپ اس کے اوپر اپلائی کریں گے تو آپ کو بہت ہی شاندہ سے ریزلٹ ملیں گے تو یہ دیکھیں فیض سے میرا خات پہ کتنا فریش ہو چکا ہے آپ اس کو فیس پہ استعمال کریے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور طریقہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکریں تینکیو سو مچ